بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلویجن نیوز کے اسلام با سٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان میں ہوں نازیہ کمل کھیلوں کی خبروں میں میں آپ کا ساتھ دوں گا محمد انیس موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی اور ابھی رکھ کریں گے واپس مین ڈیسک کا سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز تاجر برادری کا معاشی ترقی میں اہم کردار ہے ملکی سنت کو درپیش چیلنجز سے نمتنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا وقت آ گیا ہے کہ السامات کی روش ترک کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں برامدات بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنا ہوں گے کراچی کی کاروباری برادری کا ملکی ترقی میں کردار قابل ستائش ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کراچی چیمبر آف کامرس کے زیر احتمام ایکسپورٹ ایوارڈز کی تقریب سے خطاب ملک ڈیفولٹ کے خطرے سے نکل گیا جادو ٹونا کرنے اور پھونکے مارنے والے بدخواہ ناکام ہو گئے ترقی کے لیے نوجوانوں کو ہنرمند اور با اختیار بنانا ہوگا آئندہ الیکشن میں موقع ملا تو باصلاحیت نوجوانوں میں ہر سال دس لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کراچی میں لیپ ٹاپ سکیم اور یوت بزنس لون کی تقریب سے خطاب مفاقی کابینہ کا اجلاس محالیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی موافقت منصوبے کی منصوری غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری بورڈ آرڈیننس ترمیمی بل کا مصودہ بھی منصور ملک میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے جامع پالیسی پر عمل درامت کر رہے ہیں آزربائی جان کے ساتھ الین جی معاہدہ اہم سنگے میل ثابت ہوگا وزیراعظم محمد شہباز شریف پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس انتخابات ترمیمی بل کسرت رائے سے منظور الیکشن کمیشن کو متعدد امور میں با اختیار بنا دیا گیا الیکشن ٹریبیونل انتخابی عزرداریوں پر ساٹھ دن کے اندر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا نگران حکومت کو معاہدوں اور منصوبوں کو جاری رکھنے کے لیے ضروری فیصلے کرنے کی اجازت دے دی گئی پاکستان روس کا دو طرف تعلقات کو مزید وسط دینے کا عزم وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور روسی ہم منصب سرگیل اوروف کا ٹیلی فانک رابطہ بہر ازبت کے راستے اناج کی ترسیل کے معاہدے کی معاہد ختم ہونے اور عالمی سپلائی میں خلل پر گفتگو بلاول بھٹو کا عالمی سطح پر خوراکی خیمتوں میں اضافے اور ممکنہ اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے قابل عمل حل تلاش کرنے پر زور پاکستان سٹاک ایکچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہنڈرڈ انڈیکس دو سو پینسٹ پوائنٹس کے اضافے کے بعد چیالیس ہزار چیسو اٹھائیس پر بند روپے کے مقابلے میں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے اٹھالیس پیسے کمی وزیراعظم شہباز شریف کی قاوشوں سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے پاکستانی قیادت نے مشکل معاشی حالات میں اہم فیصلے کیے پاکستان اور خلیج سعاون کانسل کے درمیان شراکتداری کے نئے دور کا آخاز ہوا سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات مستحکم ہوئے سابق سعودی صفیر ڈاکٹر علی عواز اسیری کا عرب نیوز میں مضمون پاکستان کو گلوبل وارمنگ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے موسمی تغیرات کے باعث ذریعی شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے گزشتہ سال موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سیلاب آیا متاثر علاقوں میں انفرسٹرکچر کی بحالی بڑا چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے مربوط پلین بنایا گیا ہے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان توشہ خانہ فوجداری کیس سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی استعداہ مسترد کر دی معاملہ ہائی کورٹ کو بھیجوا دیا ٹرائل کوٹ نے کل چیئرمن پی ٹی آئی کو ہر صورت اپنی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے پینتیس سوال پوچھ لیے مقبوضہ کشمیر میں محرم کے جلوسوں پر پابندی بھارتی پولیس کے ہاتھوں علماء اکرام کی گرفتاریاں مذہب اجتماعات پر پابندی نے بھارتی جمہوریت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا منیپور میں جاری خانہ جنگی چھپیس جماعتوں کی اپوزیشن اتحاد نے لوگ سبھا میں وزیراعظم مودی کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کر دی مودی حکومت پر عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے تحریک کا مقصد منیپور کی صورتحال پر مودی کو جواب دے چھہرانا ہے اپوزیشن ارکان بھارتی فوج کرپشن اور ایاشیوں کا گڑ دوہزار دس سے اب تک بھارتی فوج میں ایک ہزار اسی کرپشن سکینڈلز ریپورٹ کارگل جنگ میں مرنے والے بھارتی فوجیوں کے کفن کی خریداری میں میجر جنرل سمیت تین افسروں نے کروڑوں کی کرپشن کی دوہزار تیرہ میں بھارتی ائر فورس کے لیے ہیلیکاپٹرز اور دوہزار سترہ میں رافیل تیاروں کی خریداری میں بھی اربوں روپے کی بد انوانی صبح پنجاب میں ممکنہ سیلابی صورتحال لاہار ساہیوال خصور اوکارہ پاک پتن بہاری بہاول نگر کے ازلا سیلابی پانی سے متاثر ہو سکتے ہیں فلڈ بارننگ جاری پی ڈی ایم اے کی ریسکیو ٹیموں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت اسلام آباد سمیت ملک کے بارائی علاقوں میں بارش محکمہ موسمیات کی یکم اگست تک پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے شمال علاقوں میں مزید تیز بارشوں کی پیش گوئی نشے بھی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ مری گلیات کشمیر گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ فلسطینی صدر محمود عباس کی انقرہ میں صدر رجب طیب ارتوان سے ملاقات پشک وستا کی صورتحال پر گفتگو ترک صدر کا آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے بڑھتے مسالم اور غیر قانونی یہودی بستیوں کی توصیح پر شدید تشویش کا اظہار روسی فوج کی ڈونیسٹک کے محاذ پر پیش قدمی جواب میں یکرینی فوج کا روس کے الیکٹرونک جنگ نظام دفاعی مسائل نظام اور دیگر اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ باخموت کے محاذ میں یکرینی فوج نے امریکہ کے فراہم کردہ کلسٹر بم استعمال کیے روسی حکام اور کولمبو ٹیسٹ کا تیسرا روز پاکستانی بیٹرز کے نام پہلی ایننگز میں پانچ وکٹوں پر پانچ سات تریسٹ رنز بنا لیے سری لنکا پر تین سات ستانوے رنز کی برطری عبداللہ شفیق کی شاندہ ڈبل سینچری دو سا ایک رنز بنا کر آؤٹ آغاز سلمان کے نوٹ آؤٹ ایک سا بتیس رنز سعود شکیل ابتدائی ساتھ ٹیسٹ میچز میں ففٹی پلس سکور کرنے والے دنیا کے پہلے بیٹسمن بن گئے سیریز پی ٹی وی سپورٹس ایش ڈی پر براہ راست ہیڈ لینز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پھر اسے ہے چل پڑا موسیقی قوم کا اگر ہم نے مستقبل سوارنا ہے تو پھر یہ لما ہے یہ لما آ چکا ہے آج میں اور ہماری پوری ٹیم مل کر ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور ملک کو ترقی اور پچھانی کے ہم دور پر لے کے جائیں گے انشاء اللہ خودی کو کر بھلند اتنا خودی کو کر بھلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مازہ یہ سرزمین ہے تم پر اس یقی ہے کل انشاء اللہ آپ کی پرسی بھی یہی لوگ بیٹیں گے اے بطن کی مٹی مجھے ایڈیا رگڑ نے دے مجھے یقی ہے چشمہ یہیں صرف لے گا ملک کے بعد خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ الزامات کی روش کو ترک کر کے معاشی چیلنجز سے نمٹنے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں کراچی چیمبر کے زیر احتمام ایکسپورٹ ٹروفی ایوارڈز کی تقریب کا احوال جانتے ہیں محمد زبیر الدین سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ تاجے برادری کو مسائل کا سامنا ہے تاہم صرف یہ حکومت کی ہی ذمہ داری نہیں جبکہ تاجےوں کا ساتھ اس زمن میں ضروری ہے تاکہ مل کر مسائل کا حل نکالا جا سکے پاکستان کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے اور پچھلے پانچ سات سال ہماری کپاس کو نظر لگ گئی اور بے پناہ اس کی پیداوار میں کمی ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا اس سال امید کی آنی چاہیے کہ پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں ایک بمپر کپاس کی کراپ ہونے جا رہی ہے تاجیروں کی خدمات کو سرہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی نہ صرف روشنیوں کا شہر ہے بلکہ گیٹوے ٹو پاکستان بھی ہے اور معیشت کے لیے اس شہر کی ریوڑ کی ہڈی کی حیثیت ہے تاہم مسائل کے حل کے لیے الزام تراشی کو رد کرتے ہوئے اب موڈرن ٹیکنالوجی کا معیشت میں استعمال انفرائیسٹرکچر کی جدید خطوط پر بحالی اور برامدات میں فروغ پر توجہ مرکوز کرنی ہے میرے ساتھ بیٹھیں میں آپ کو دعوت دوں گا اور آ کے بیٹھیں اٹلیسٹ اور کچھ نہیں تو ہم ایک سالڈ ہوم ورک کر لیں اگر بلیم گیم میں ہم جائیں گے تو اس سے ماں سوائے نقصان کے ماں سوائے ایک دوسرے کو الزام دینے کے سوا کچھ نہیں ہوگا بغیر وقت ضائع کیے آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بڑی فرینک گفتگو ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان کی سنت و حرفت کو جو چیلنجز کا سامنا ہے اس کو حکومت وقت اس کو میٹیگیٹ کر سکتی ہے اور آپ کو فیسلیٹیٹ کر سکتی ہے وزیر آدم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہماری صلاحیتوں پر کسی کو شک نہیں تاہم ماضی کی ناکامیوں کو اپنی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال کے ذریعے کامیابیوں میں تبدیل کرنا ہے تقریب سے گونر سنگھ کامران خان ٹیسوری زبیر موٹی والا کیسی سی آئی کے صدر تاریخ مسعود نے بھی خطاب کیا اور حکومت کی مختصر مدت میں معاشی پالیسیوں کو سراہا بعد میں وزیر آدم نے برامت کنندگان میں ایوارڈز ٹرافیوں اور شیلز دیں اس موقع پر وزیر آدم کو بھی کیسی سی آئی کا مومنٹو پیش کیا گیا تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب دیگر وزارہ کے ساتھ ساتھ وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ بھی موجود تھے محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی وزیر آدم محمد شہباز شریف سے پاکستان بزنس کاؤنسل کے وفت نے کراچی میں ملاقات کی اور معاشی امور پر بات چیت ہوئی وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کی حوصلہ افسائی اور کاروبار دوست پالیسیوں سے معیشت کی بحالی کے لیے کوششاں ہے بزنس کمیونٹی کے اعتماد کی بحالی بڑی کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا قیام عمل میں لائے گیا ہے محمد شہباز شریف نے کہا کہ معاشی سرگرمیوں سے رزقار کے ساتھ برامدات میں اضافے کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مشکل حالات کا مقابلہ کیا الحمدللہ اب صورتحال بہتری کی جانب گامسن ہے پاکستان بزنس کانسل کے وفد نے معاشی وحالی کے لیے حکومتی کوششوں کو سراہا اور کاروباری برادری کی تجاویز کو حکومتی پالیسی کا حصہ بنانے پر شکریہ ادا کیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دیفالٹ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا جادو ٹونا کرنے اور پھونکے مارنے والے ملک کے بدخواہ ناکام ہو گئے ہیں ترقی کے لیے کرپشن بجلی اور گیس چوری کا خاتمہ کرنا اور ناجوانوں کو ہنرمند با اختیار بنانا ہوگا انہوں نے یہ بات کراچی میں وزیراعظم لیپ ٹاپ سکیم اور یوت بزنس لونز کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی رپورٹ کر رہے ہیں زمیر عباس وزیراعظم محمد شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قابل نوجوانوں کو کرز کی فرہمی اور لیپ ٹاپ تقسیم جیسے منصوبوں کے ذریعے معاشی لحاظ سے مستحقم کر رہے ہیں محدود وسائل کے باوجود ہمارے نوجوانوں نے کئی شعبوں میں اپنا لوہا منوایا ہے یہ پچھلے بجٹ کا ایک لاکھ لیپ ٹاپ ہے بائیس تئیس کا تئیس چوبیس میں ایک لاکھ لیپ ٹاپ اور اس کی پرویجنن کی گئی ہے اگلے الیکشن میں اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو صوبوں کے ساتھ مل کر ففٹی پرسنٹ صوبے شیئر دیں اور ففٹی پرسنٹ وفاق شیئر دیں اور چاروں صوبوں میں وفاق مل کر ایک لاکھ دو لاکھ نہیں ہر سال پانچ دس لاکھ لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں تکریب کرے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے دیوالیا ہونے کا خطرہ تل چکا ہے تاہم اب معاشی ترقی کے لیے معاشی اصلاحات لانا ہوں گی تقریب سے سنگ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے خطاب کرتے ہوئے کہ وزیراعظم لیپ ٹاپ اور یوت لون سکیم نوجوانوں کے محفوظ مستبل کے بہترین منصوبے ہیں ہمیں عوام کی فلاو ویبوت کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کرنا ہوں گی انفرمیشن ٹکنالوجی کے وفاقی وزیر سید امین الحق نے کہا کہ نوجوانوں کو جدید ٹکنالوجی سے اہم اہم کرنے کے لیے کئی منصوبے پائے تکمیل تک پہنچائے ہیں جس سے ملک کی آئی ٹی برامداد میں نمائیں اضافہ ہوا ہے سنگ کے وزیراعظم سید مراد علی شاہ نے کہا کہ اینڈی یونیورسٹی میں پچیس ارہو روپے کی لاغت سے ٹکنالوجی پار قائم کیا جا رہا ہے جس سے باصلہ اید نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گی وزیراعظم کی معانی خصوصی شزا فاطمہ نے کہا کہ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت اب تک دس لاکھ لیپ ٹاپ دیا جا چکے ہیں وزیراعظم کے لیپ ٹاپ اور لون اسکیم سے مستفید ہونے والے افراد نے اپنے ویڈیو پیغمات کے ذریعے ان اسکیم سے حاصل ہونے والی کامیابی کے بارے میں بتایا اس موقع پہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سندھ کے ہونے ہاتھ طلبہ و طلبات میں لیپ ٹاپ اور بزنس لون پروگرام کے تحت بات صلاحیت نوجہانوں میں چیک تقسیم کیے ضمیرہ باس نکوی پاکسین ٹیلویجن یو کراچی متحدہ قومی مومنٹ کے وفد نے کنوینر خالد مقبول سے دیکھی کہ سربراہی میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے کراچی میں ملاقات کی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی ڈاکٹر فاروق ستار اور سید مصطفیٰ کمال بھی اس ملاقات میں شریک تھے وزیراعظم سے سن کے گورنر کامران جسوری اور وزیراعظم سید مراد علی شاہ نے بھی ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے صوبے میں وفاقی حکومت کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش آف کے بارے میں بھی وزیراعظم کو وریف کیا وفاقی کابینہ نے محولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچا اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی موافقت پلان کی منظور دے تھی مزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں اسلامواد میں ہونے والے جلاس میں سارفین کے ڈیٹا کے تحفظ اور انفرمیشن سسٹم کا غیر قانونی استعمال روکنے کے لیے قانون بھی منظور کر لیا گیا اس بل کے تحت کسی بھی کمپنی فرد یا حکومتی دارے کو سارف کی اجازت کے بغیر اس کے قوائف دینے پر پابندی لگائے گی سارفین کا ڈیٹا محفوظ کرنے اور شکایات کے ازالے کے لیے نیشنل کمیشن فور پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کا قیام عمل میں لائے جائے گا جو ایک دیوانی عدالت کی حیثیت کا حامل ہوگا کابینہ نے احتساب عدالتوں کی تنظیم نور قومی بھنگ پالیسی کو حتمی شکل دینے کے لیے کمیٹی کے قیام کا بھی فیصلہ کیا اجلاس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری بورڈ آرڈیننس ترمیمی بل کے مسوعدے کی بھی منظوری دی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے جامع پالیسی پر عمل درامت کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آزربائی جان کے ساتھ الین جی معاہدہ اہم سنگی میل ثابت ہوگا کابینہ نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کہ سفارش پر اسلام آباد میں جنگلی حیات اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے بل کا مسوعدہ کابینہ کمیٹی براہ قانون سازی کو بجوا دیا اجلاس میں وزارت داخلہ کے سفارش پر ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے اور نکالنے کی منظوری دی گئی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اگر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ناموں کی شمولیت کی وجہ ایک ہی ہو تو ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالنے کے ساتھ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں سے بھی نام نکالا جائے گا پارلیمنٹ نے انتخابات ترمیمی بل دوہزار تیس کسرہ تیرائے سے منظور کر لیا جس کے تحت الیکشن کمیشن کو متعدد امور میں با اختیار بنا دیا گیا ہے الیکشن ٹربیونل انتخابی عزرداریوں پر ساٹھ دن میں فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے نکجان حکومت کو منتخب حکومت کی طرف سے تیہ کردہ معایدوں اور منصوبوں کو جاری رکھنے کے لیے ضروری فیصلے کرنے کی اجازت دے دی گئی سرکاری اداروں کو وی او ڈی یا بورڈ آف گورنرز کے اعزازی رغن عام انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے مزید تفسیر رانا شہزاد السلام کی ریپورٹ میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا اجلاس میں آئندہ عام انتخابات کو شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے تاریخی قانون سازی ہوئی پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسین ایوان میں انتخابات ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل انتخابات ترمیمی بل 2023 پیش کیا مشترکہ اجلاس میں مجوزہ انتخابات ترمیمی بل 2023 پر چار گھنڈے سے زائد شکوار بحث ہوئی جس کے بعد کسر ترائے سے بل منظور کر لیا گیا وزیر قانون آزم نظیر تارر نے بل کے اہم نقاط ایوان میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ قومی اور صبائی ساملیوں کی حلقہ بندیاں عبادی کے تناسب سے ہوں گی انہوں نے کہا کہ ووٹر کے تناسب سے حلقہ بندیوں کی باتیں غلط اور بے بنیاد ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ جو افسران الیکشن ڈیوٹی کے دوران مجرمانہ غفلت یا نتائج کی تبدیلی کے مرتقب ہوں گے ان کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہوں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن عملے کی غفلت پر امیدوار کو انتخابی نقصان پہنچنے کی صورت میں متعلقہ عملے کے خلاف تعدی بھی کاروائی ہوگی وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ ٹرانس جنڈر کو ووٹ ڈالنے اور الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے کوئی نیا اختیار نہیں دیا جا رہا کہ ٹیکرز کو وہی ان کا منڈیٹ ہے جو ایک ٹرسٹی کا ہوتا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے چیزیں دیکھیں گے لیکن ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایکسپلینیشن کائن آف سچویشن ہے جو پروائزو کی صورت میں دے دی گئی ہے کہ لتھار جی آڑے نہ آئے اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ پتہ نہیں اختیار ہے کہ نہیں ہے حالانکہ پہلی پرویینز کو اگر پڑے تو یہ اختیارات کسی حد تک موجود ہیں ہم میں کلیریٹی دے دی ہے وفاقی وزیر سردار ایہ صادق نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کرنے کا تمام عمل جمہوری انداز میں مکمل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کو طویل عرصے کے لیے مقرر کرنے کی بات غلط تصور ہے ورلڈ بینک کا ایک بورڈ کی پری بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے جو پروجیکٹس پائپ لائن میں تھے اس کے اوپر دیسیجن ہو رہا ہے کئی سو ملین ڈالر کے پروجیکٹس ہیں اگر سبٹیمبر میں بورڈ اپروف کر دیتا ہے جو کہ انشاءاللہ کرے گا پاکستان کے لیے سوفٹ لون جائیے تو پھر سائن کون کرے گا اختیار ہی نہیں ہوگا کسی کے پاس تو ہم نے ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل اور آن گوئنگ کا جو ذکر کیا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے بکہ ان کی ڈیمانڈ ہے اجلاس میں انتخابات رمیمی بیل دوہزار تئیس کے سیکشن دو سو تیس میں ترمیم پر آپوزیشن کے سینیٹر علی زفر پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے اختلافی نوٹ دیا پارلیمنٹ کا مشتقہ اجلاس سات اگست دن ساڑھے گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا رانا شہزاد اسلام پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی خبرنامے میں یہاں وقت ہوا ہے گریک کا ہمارے ساتھ رہیے یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم تحقیق اور تخلیق پھر سے ہے چل پڑا عظم و حمت کا نشان جتت کا کارواں اے نوجوان ہو جھولو آسمان تم ہو پاکستان نازہ یہ سرزمین ہے تم پر اس یقین ہے بن جاؤ اس کامان اے نوجوان ہو چھولو آسمان تم ہو پاکستان چھولو میرے پیرس نہیں دے آج اگر میں اس جگہ پر ہوں تو جس ہمارے پی ایم آف پاکستان کی ہو جاتے بیٹی آپ کو گمنڈا پنجاگ میں آپ کو جوب دے دیا گیا تو میرا تب کوئی سپورٹنگ ہینڈ نہیں تھا لیکن دانی سکل چشنیاں کی محنت اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کی مدد سے میں اس مقام پر پہنچا اور یہ اس ملک کا فیوچر ہے کل انشاءاللہ آپ کی کرچی بھی یہی لوگ بیٹیں گے تو آگے بڑو نوجوان چھولو آسمان مزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے روسی ہممن سرگئی لاروف کے درمیان چالی فانک رابطہ ہوا جس میں دو طرفہ تعلقات اور تاب ان کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں مزیر خارجہ نے بہرہ اسود کے راستے اناج کی ترسیل کے معاہدے کی میاد ختم ہونے اور عالمی سپلائی میں خلل پر بھی گفتگو کی بلاول بھٹو زرداری نے معاہدے کے تاتل کی وجہ سے عالمی سطح پر خوراکی قیمتوں میں اضافے اور ممکنہ اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے قابل عمل حل تلاش کرنے اور ٹھوس کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ترقی پذیر ممالک کو اس سے فائدہ پہنچے جو پہلے ہی معاشی دباؤ میں ہیں بلاول بھٹو زرداری نے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کو یوکرین، ترکی، امریکی وزرائی خارجہ اور جورپی یونین کی آلہ نمائندے کے ساتھ اناج ترسیل معاہدے سے متعلق ہونے والی گفتگو کے بارے میں آگاہ کیا وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اس معاملے پر روس کا نکتہ نظر پیش کیا دونوں وزرائی خارجہ نے اس معاملے پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا وزیر خزانہ محمد اسحاق دار کی صدارت میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا ای سی سی نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے لیے نو کروڑ پچاسی لاکھ روپے کی منصوری دی قزشتہ مالی سال دوہزار بائیس تیس میں رمضان کے داران وزیر آزم کے مفت آٹا اسکیم کے تحت یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ذریعے رمضان المبارک میں وزیر آزم مفت آٹا اسکیم پروگرام کے تحت غریب اور نادار افراد میں مفت آٹا تقسیم کیا گیا تھا وزیر خزانہ محمد اسحاق دار کی سربراہی میں توانائی کی شعبے میں اصلاحات سے مطالق اجلاس اسلام آباد میں ہوا اجلاس میں اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے توانائی خصوصا گیس کے شعبے میں استحکام لانے کے طریقوں اور فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج تیزی کا رجحان رہا اور ہنڈرڈ انڈیکس دو سو پینسٹ پوائنٹس کے اضافے کے بعد چھالیس ہزار چھائسو اٹھائیس پر بند ہوا مجموعی طور پر ایک لاکھ 63 ہزار سات سو انتالیس شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت چودہ ارب تیرہ کروڑ ستتر لاکھ روپے سے زیادہ تھی جبکہ کاروباری حجم بھی بیالیس کروڑ پچانوے لاکھ پندرہ ہزار روپے سے زیادہ رہا سٹاک مارکیٹ میں دو سا گیارہ کمپنیز کی شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ایک سا سترہ کمپنیز کی شیئرز کی قیمتوں میں کمی جبکہ انیس کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے اٹھالیس پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد ڈالر دو سا ستاسی روپے چار پیسے پر آ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمتیں خرید دو سو ایک آنوے روپے پانچ پیسے جبکہ قیمتیں فروغ دو سو چورانوے روپے رہی سابق سعودی صفید ڈاکٹر علی عواز الاسیری نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی حکومت نے مشکل معاشی حالات میں اہم فیصلے کیے شہباز شریف کے دور میں پاکستان اور خلیج سعاون کانسل کے درمیان شراکتداری کے نئے دور کا آغاز ہوا اس کے ساتھ سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ سرمایہ کاری اور گہری تجارتی تعلقات کے فروغ میں بھی کامیاب ہوئے عرب نیوز میں لکھے گئے مضمون میں سابق سعودی صفید نے کہا کہ خلیج تاون کانسل کے اہم ملک پاکستان کی معاشی بحالے اور استحکام میں کردار ادا کرنے پر رضا مند ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ معاشی دفاعی اور ثقافتی تعلقات کو ترجیح دی ہے محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت کو ڈیفالٹ کے دہانے پر موجود ملک ورسے میں ملا جی سی سی ممالک کے ساتھ مشترکہ سرمایہ کاری پاکستان کی معیشت کے لیے اہم ہے سابق سعودی سفیر نے مضمون میں لکھا کہ موجودہ پاکستانی قیادت جی سی سی ملکوں کے ساتھ معاشی شراکتداری کو اہم سمجھتی ہے شہباز شریف کی کاوشوں سے تباہ حال پاکستانی معیشت جلد بہتری کی طرف کامزن ہوگی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ انتظامی دھانچے کو درست کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے بدقسمتی سے انیس سو سنتالیس کے بعد ہم انتظامی دھانچے میں اصلاحات نہ کر سکے اسلام آباد میں پاکستان گورننس فارم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن اصولوں کو اپنا کر ہم ایٹمی قوت بنے انہی اصولوں پر چلتے ہوئے ملک کو معاشی قوت بنا سکتے ہیں ترقی کے لیے ملک میں امن استحقام اور پالیسیوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے پاکستان پہ دو ہزار ستنہ اٹھارہ میں ایک سنٹیمنٹ بلش ہو گیا تھا دنیا پاکستان کو دیکھنے لگ گئی تھی کہ یہ اب کسی چال پہ چل پڑے ہیں ان کے ساتھ ٹیگ الانگ کر لو جو سب سے بڑا حادثہ ہوا وہ اس سنٹیمنٹ کا کریش ہونا تھا کہ جس نے پاکستان کو ایک دفعہ پھر اپنے دوست ملکوں کی نظر میں بھی ایک انریلائیبل پارٹنر بنا دیا اور اس کے نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم دوبارہ سکریچ سے دو کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ امن و امان کا قیام اور شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے اس کے بغیر کوئی ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی انہوں نے کہا کہ ایک سال میں وفاقی پولیس کی تنخواہ مراد شہدہ پیکنج سمیت تمام مطالبات پورے کر دی وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے اسلامباد پولیس کی ارتسویں کانسٹریبل پاسنگ آر پریڈ میں شرکت کی اور پاسنگ آر پریڈ کا معینہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے نئے بھرتی ہونے والے حلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلامباد پولیس حلکاروں کی بھرتی سیاسی اور لہسانی وابستگی سے بالاتر ہو کر کی گئی وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلامباد پولیس کی تنہاوں کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور اسلامباد پولیس کے شہداء کے الہانہ کے بقایجات فوری طور پر ادا کیے گئے ہیں پریڈ میں آئی جی اسلامباد اکبر ناصر چیف کمیشنر اسلامباد نور الامین بینگل اسلامباد پولیس افسران سمیت حلکاروں کی الہانہ نے شرکت کی آئی جی اسلامباد اکبر ناصر نے کہا کہ اسلامباد کے امن کو قائم رکھنے کے لئے اسلامباد پولیس اہلکاروں نے اپنی جانے دیں ان والدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لئے اسلامباد پولیس کا انتخاب کیا سشان علی بھٹی پاکستان ٹیلیویہ نیوز اسلامباد اسلامباد میں نیوز کانفن سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ ماہولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لئے مربوط پلان بنایا گیا ہے تفصیل بتا رہے ہیں صدف افسر وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے اسلامباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان کو گلوبل وارمنگ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے موسمی تغییرات کے باعث ذریع شعبہ بھی متاثر ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ سلاف زدہ علاقوں میں انفرا سٹرکچر کی بحالی ایک چیلنج ہے اسے لئے نیشنل ایڈپٹیشن پلان بنایا گیا ہے ہم نے کہا کہ کلائمٹ ایڈپٹیشن کے جتنے بھی انٹروینشنز جو جو آپ کو سفارشات گزارشات کی ہیں ہم نے اس کو سیریسلی لیں اگر آپ کو شاک پروف کرنا ہے ماہول کے تباہ کاریوں سے تو یہی راستہ ہے جب آپ کے پروجیکس بنیں جب آپ کے پی سی ونز بنیں جب آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا کوئی منصوبہ بنیں اس میں سب لکھے ہوئے ہیں جب ووٹر کے کوئی سیکیورٹی کے بنیں جب اربن انٹروینشنز ہوں یہ ساری چیزیں اب ان میں ہم نے خواتین اور مظلوم طبقات کی مستقل سامنے انکلوجن رکھی ہے وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریوں میں سب سے زیادہ خواتین متاثر ہوتی ہیں ہمیں خوراک پانی تعلیم اور صحت کو ترجیح دینا ہوگی جس کے لئے گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں ہر سال اپنی کلائمٹ ریزیلینس یعنی کہ وہ صلاحیت جو مقابلہ کر سکے انحالات کا اس موسم کا ایکسٹریم بیدر کا اور ماحولیاتی تبدیلی کی بنیاد پہ جو ہو رہا ہے چاہے وہ ایگریکلچر میں ہو چاہے وہ سیڈ ریپلیسمنٹ ہو چاہے وہ وارٹر منجمنٹ ہو اربن ریزیلینس ہو رجحان نیچر بیس سلوشنز پہ ہے اپنے نیچرل قدرتی ڈیفینسز کو آپ مستحکم کریں شری رحمان کا کہنا تھا کہ نیچنل ایڈیپٹیشن پلان دو ہزار تیس تک کے لیے بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پلاسٹک کے استعمال پر بھی مکمل طور پر بین لگا دیا ہے جس کا اطلاق یکم اگست سے ہوگا صدف افضل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے سائفر کی تحقیقات میں چیئرمن پی ٹی آئی کو یکم اگست کو دوبارہ طلب کر لیا مشترکہ انکوائری ٹیم نے چیئرمن پی ٹی آئی کو یکم اگست کو دن بارہ بجے طلب کرتے ہوئے متعلقہ دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت کر دی ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ پیشی پر چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کرائے گئے بیان کی روشنی میں مزید پوچھ گچ کرنی ہے عدم حاضری پر قانونی کارروائی کی جائے گی سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے توشہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ بھیجنے سے مطالق چیئرمن تحریک انصاف کی درخواست نمٹا دی جیسٹس یہیہ آفریدی اور جیسٹس مسررت حلالی پر مشتمل بینچ نے فریقین کی رضا مندی سے درخواست نمٹاتے ہوئے کہا کہ توقع ظاہر کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ سے مطالق تمام درخواستیں ایک ساتھ سنے گی عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کیس کا ٹرائل روکنے سے مطالق چیئرمن پی ٹی آئی کی استعداد مسترد کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ ہائی کورٹ کو بھیجوا رہے ہیں تو ٹرائل کیسے روکا جا سکتا ہے ہائی کورٹ نے براہ راست کوئی حکم جاری نہیں کیا سماس سے قبل چیئرمن پی ٹی آئی کے کمرہ عدالت میں داخلے کے وقت شدید شور اور دھکم پیل کے باعث ججز اٹھ کر چلے گئے عدالت نے چیئرمن تحریک انصاف کے وقیل سے کہا کہ عدالتی وقار کو ملحوظے خاطر رکھا جائے ایسی بدنظمی میں مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکتی اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو کل ہر صورت اپنی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے 35 سوال پوچھ لیے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں عمران منصب خان توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں ذابطہ فوجداری 342 کے تحت 35 سوالوں پر مشتبل سوال نامے میں چیئرمن پی ٹی آئی سے پوچھا گیا ہے کہ اس تغاثہ کے شواہد کے مطابق آپ نے سال 2017 سے 2015 تک اساسوں کی تفصیلات جمع کرائیں تفصیلات گزرٹ میں شائع ہوئیں توشہ خانہ تحیف اپنے پاس رکھنے کا اعتراف کیا تحیف کسی اور کو توفے میں دینے کا بتایا اپنے اساسوں میں ظاہر نہیں کیا کابینہ ڈیویجن نے توشہ خانہ تحیف کی مصدقہ فیرس بھیجی آپ نے پہلے چار تحیف پھر تین اور پھر مزید پانچ تحیف کو ڈگریٹ نہیں کیا اور جھوٹا بیان دیا تحیف کس کو توفے میں دیئے تفصیلات نہیں بتائیں 2018 میں حاصل کیے گئے تحیف کی مالیت کا تکمینہ 170 ملین تھا آپ نے 21.5 ملین جمع کرائے آپ کی جانب سے الیکشن کمیشن میں تحریر جواب جمع کرائے گیا تھا آپ کی اس پر کیا رائے ہیں کیا آپ اپنے دفاع میں کوئی شواہد بیش کرنا چاہیں گے تربی کے باوجود پیش نہ ہونے پر عدالت نے چیرمین پی ٹی آئی کی آج حاضری سے سسنا کی ترخواست مضور کر لی جا جمعی اور دلائور نے کہا کہ ملزم کل پیش نہ ہوا تو ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کروں گا عمران منصف خان پاکستان ٹیوری نیوز اسلام آباد جنازین خبرنامے میں شامل مزید خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی شاید میں دالش نہ ہوتا تو نہ پکتک کہ میں نے سر کو ہمیشہ ایزا فادر سمجھے موسیقی دنیا میں پاکستان کو کچھ کا کوئی اور مقام آپ دلوائیں گے موسیقی قوم کا اگر ہم نے مستقبل سوارنا ہے تو پھر یہ لمح ہے یہ لمح آ چکا ہے آج میں اور ہماری پوری ٹیم مل کر ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور ملک کو ترقی اور بچالی کے ہم دور پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ خودی کو کر بھلند اتنا خودی کو کر بھلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کل انشاءاللہ آپ کی کرسی بھی یہی لوگ بیٹھیں گے اے بطن کی مٹی مجھے ایڈیا رگڑ نے دے مجھے یقین چشمہ یہیں صرف لے گا یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم تحقیق اور تخلیق پھر سے ہے چل پڑا عزم و حمت کا نشان جتت کا کاروان اے نوجوان ہو جھولو آسمان تم ہو پاکستان میرے پیرے نہیں دے آج اگر میں اس جگہ پر ہوں جھولو آسمان تم ہو پاکستان میرے پیرے نہیں دے آج اگر میں اس جگہ پر ہوں تو جس ہمارے پی ایم آف پاکستان کی ہو جاتے بیٹی آپ کو گملڈا پنجاب میں آپ کو جوب دے دیا گیا تو میرا تب کوئی ہی سپورٹنگ ہینڈ نہیں تھا لیکن دانیسکل چشنیاں کی محنت اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کی مدد سے میں اس مقام پر پہنچا ایم ریلی تینک فل میسٹر پانیسر فر چینجنگ مائی لائی اور یہ اس ملک کا فیوچر ہے کل انشاءاللہ آپ کی کرسی بھی یہی لوگ بیٹھیں گے تو آگے بڑو نوجوان چھولو آسمان اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی عطا تارڈ کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو توشہ خانہ چوری کا جواب دینا ہوگا تاخیری حربیں مزید نہیں چلیں گے عطا تارڈ نے کہا کہ توشہ خانہ سے عربوں کے تحفے فروخت کیے اور ڈکلیئر بھی نہیں کیے تحائف اور ان کی فروخت کو چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے تسلیم کیا ہے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کی چوری سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بہانے کیے جا رہے ہیں شہدائے پاکستان کو سلام ناظرین وطن کی مٹی نے جب بھی پکارا ہمارے جوانوں نے ہمیشہ اپنی جان کی پرواح کیے بغیر لبیک کہا لانس نائک میراج الدین مروت شہید دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے موسیقا عددتا اس میں عزتتا اس میں وہ اچھا تعلق میں اس دوارکتا جہاں بھی رائے سے دو دن بھی ریا تو وہ لوگ اس کے بڑے عرمان کرتے ہیں بہت اخلاقیت اور انسانیت سے بڑا بڑا انسان تھا سب کا اگر والو کا تقریب ماں باپ کا سب کا بڑو کا بہت خیر رکھتا تھا لیکن اس کا یہ بچ پنچہ شوق تھا آرمی میں جانے کا جو انسان نے جدائی تعلیم کمال کرنے کے باج انہوں نے آن میں جائیں کلوں میں اگر گئے تو کرکٹ کا شمکین تھا کرکٹ بھی کلتا تھا ولیوال بھی کلتا تھا لیکن سب سے زائدہ ہو جاتا اور کرکٹ کا بہت زائدہ شمکین صدار اپنوں کے ساتھ بہت خلوص اور مطلب اخلاقیات کے ساتھ پیش آتا تھا بیٹا بھی ہیں پانچ سال کا تقریبا اس ماں باپ ہے آزاکی ماں میں اس کے بارے میں خوش نہیں کہتا تھا ایسے کوئی الفاظ نہیں جو میں اس کے بارے میں کہا ہوں لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے ٹھلی سیمیوں سے متاثرہ بچوں نے جناہ ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور نو مئی کے جلاؤ گھراؤ پر افسوس کا اظہار کیا تفصیل جانتے ہیں آئیشہ فیاض سے لاہور کی ایک فلاحی تنظیم کے تاموں سے زیر علاج ٹھلی سیمیہ کے مرض میں مبتلا بچوں نے جناہ ہاؤس کا دورہ کیا اور نو مئی کو شرپسندوں کی طرف سے قائد اعظم سے منسلک اہم امارت کو نقصان پنچانے پر گم و گستے کا اظہار کیا یہ جناہ ہاؤس میں موجود پاک آرمی سے اور قائد اعظم محمد علی جناہ سے منصوب چیزوں اور شہدہ کی یادگاروں کو جس طرح توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا نقصان پہنچایا گیا ان میں ملوث تمام شرپسندہ ناصر کو ہم ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کو قرار واقعی سزا عمل میں لائی جائے قائد اعظم کی جو یہاں پر جناہ ہاؤس سے منصوب جو چیزیں یہاں رکھی گئی تھی وہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹس تھی جن کو ان املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم نے جو اندر دیکھی تو اور پھور اس پر ہم بہت شرمندہ ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سکت سکت سزا دی جائے بچوں نے کہا کہ پاک فوج کے غازی اور شہدہ قوم کا فخر ہیں حضرت دل سے افسوس ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ قائد اعظم سے ریلیٹڈ جتنی بھی ان سے بیلونگنگز ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے ان کو برباد کیا گیا ہے اس کی میں دل سے مضمت کرتی ہوں اور ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو سکت سکت سزا دی جائے پاکستان بچوں نے نو مئی کی تباہ کاریوں اور جناح ہاؤس پر حملے میں ملوث دہشتگردوں کو قانون کے تحت سکت سزا دینے کا مطالبہ کیا عائشہ فیاس پاکستان ٹیلوی نیوز لہور نگران وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیریسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل نے پشاور میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں پشاور اور خیبر میں دہشتگردی کے چار واقعات رونما ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے ان واقعات میں بیرونی اناثر ملوث ہیں جو ملکہ امن و استحکام تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مزید چیک پوسٹیں اور پولیس اسٹیشنز بنائے گئے ہیں پاک پاچ کے تعاون سے پولیس جوانوں کو جدید خطوط پر تربیت دی گئی ہے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان اور تیونس کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون کو برست دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے اسلام آباد میں تیونس کے لیے نامزد صفیر جاوید احمد امرانی سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ملکوں کی بزنس کمیونٹی کے مابین روابط بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ نامزد صفیر تعلیم ثقافت اور دفاع کے شعبوں میں تیونس کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرے صدر مملکت نے اقوام متحدہ میں انصداد مذہبی منافرت پر پاکستان کی طرف سے پیشگی کی قرارداد پر تیونس کی حمایت کا خیر مقتم کیا وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے اسلام آباد میں سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب ریاستی سطح پر ہی نہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی ایک دوسرے کے دلوں میں بستے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں ماد اوان تحریک دفاع ہرمین شریفین کے زیر احتمام اسلام آباد کے مقامی ہوتل میں سمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب ریاستی سطح پر ہی نہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی ایک دوسرے کے دلوں میں بستے ہیں انہوں نے حجاج کرام کی خدمت پر سعودی حکام کو خراج تحسین پیش کیا روت تو بکہ اس کے لیے الحمدللہ میں سمیتا ہوں کہ بہت بڑا ایک انیشیٹیو ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ اس کو ایکسٹنٹ کریں کم سے کم لاہور اور کراچی کو جو ہے وہ اس میں شامل کریں پچھلے سال پانچ ہزار ڈالر کا خرچہ آئے تھا پر ہزی اور اس لئے ہم تین ہزار آٹھ سو کے لگ بگ لے آئے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے صفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ پاکستانیوں کی برادر ملک سے محبت کا رشتہ ہر ازمائش پر پورا اترا ہے اور اسی طرح سعودی عرب بھی پاکستانی عوام سے پھائیوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں یہ تعلقات اور مضبوط ہوں گے سیمینار سے سینیٹر عبدالغفور حیدری علامہ انس نورانی علامہ ساجد میر سینیٹر حافظ عبدالکریم اور سردار یوسف سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اس دوران سویڈن اور ڈینمارک میں شوائر اسلام کی توہین کے مسلسل واقعات کے خلاف قرارداد مضمت منظور کی گئی اور اسلامی ممالک سے ان نفرت انگیز اقدامات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا اماد اوان پاکستان ٹیلی ویشن نیوز اسلام آباد کچھ بات کریں گے مقبوضہ جمعو کشمیر کی جہاں بھارتی پولیس نے سیرینگر میں احتجاجی مظاہرے کے داران گجر بکروال برادری کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا کے امیس کے مطابق گجر بکروال بڑی تعداد میں سیرینگر پریس انکلیو میں جمع ہو کر مودی حکومت کے کشمیر مخالف اور امتیازی پولیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جس کے داران بھارتی پولیس نے متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے بھارتی فورسز نے زلہ اسلام آباد کے علاقے وپیجن میں بھی تلاشی کی ایک کاروائی کے دوران لیاقت احمد نامی نوجوان گرفتار کیا ہے اینہیے کی عدالت نے زلہ کلگام کے رہائشی آزادی پسند کارکن باسے تحمد دار کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں سینئر حریت رہنما آغا سید حسن الموسوی نے مقبوضہ علاقے میں محرم کے مرکزی جلوسوں پر پابندی جاری رکھنے پر قابض حکام کی مضمت کی انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی پولیس کے ہاتھوں علماء دین کی گرفتاری قابل افسوس ہے آزادی پسند تنظیموں نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرف اقدام کو مسترد کرتے ہوئے پانچ اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں یوم سیاہ منانے کی اپیل آزادی پسند تنظیموں نے سرینگر اور وادی کشمیر کے دیگر حصوں میں چسپاں پوسٹرز کے ذریعے کی ہے پوسٹرز میں پانچ اگست کو یوم ستحصال کشمیر قرار دیتے ہوئے کشمینیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گندھارا ٹاسک فورس کے چیرمن ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا ہے کہ مذہبی سیاہت سے ملک کا مصبت تشخص و جاگر کرنے میں مذہب ملے گی ریپورٹ کر رہے ہیں ملک عمر وزیر مملکہ ڈاکٹر رمیش کمار نے فلپائن کے وفت کے ہمراہ ٹیکسلا میں جولیاں کی قدیم بدس کا اور موڑا مرادوں کے ایک ہندرات کا دورہ کیا وزیر مملکہ ڈاکٹر رمیش کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بدھمت کا آغاز پاکستان میں ہوا ہمیں بدھمت کے مقدس مقامات کو دنیا میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے پوری دنیا کے اندر جہاں پہ پتا ہی نہیں تھا کہ گندھارا ہے کیا گندھارا سبلائیزیشن کا ہے کہاں سے شروع ہی ہے اور جس کو بھول گئے ہیں جہاں سے بدھزم شروع ہوا فلپائن کے وقت کا کہنا تھا کہ پاکستان ثقافتی اور مذہبی تنوو سے مالا مال ہے یہاں موجود تاریخی مقامات سے دنیا کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے حکام کی جانب سے وفت کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ پاکستان میں بدھمت کی قدیم ترین درسگاہ ہے جولیاں کی درسگاہ اور ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ موڑا مرادوں کی امارت ایک ہی نقشے پر بنائی گئی تھی یونسکو کی جانب سے اسے عالمی ورسہ قرار دیا گیا ہے ملک امر پاکستان ٹیلی وی نیوز ٹیکسلا اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم ملی ناظرین آپ کو بتائیں کہ گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، بالائی خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی جبکہ بعض مقامات پر موصلہ دھار بارش بھی ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ بارش سندھ میں پرڈیدن ایک سو چونسٹھ میلی میٹر، لاہور ایک سو ساتھ، سبی باسٹھ، میرپور خاہ سنتالیس، حیدر آباد سترہ، خانیوال پچپن، رحیم یار خان تیس، سیالکوٹ انتیس، حافظ آباد اٹھائیس، نور پرتھال چوبیس اور سرگودہ میں چودہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جہر آباد، بھکر، لئیہ، کجروالہ، مری، بہاولپور، چکوال، فیصل آباد، دیرہ غازی خان، کوٹ عددو بار خان، تربت، مزفر آباد، کوٹلی، کاکول اور پشاور میں بھی بادل خوب برسے آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران خیبر پختونخواہ، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، خٹتائے پوری